پرویز مشرف کیس کا فیصلہ سنانے والی خصوصی عدالت کی تشکیل کے خلاف درخواست کا یہ معاملہ ہے لاہور ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کی تشکیل کے خلاف فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے جی ہاں پرویز مشرف کیس کا فیصلہ سنانے والی خصوصی عدالت کی تشکیل کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کی تشکیل کے خلاف فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلہ سنانا شروع کر دیا گیا ہے پرویز مشرف کیس کا فیصلہ سنانے والی خصوصی عدالت کی تشکیل کے خلاف درخواست اور لاہور ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کی تشکیل کے خلاف فیصلہ سنانا شروع کر دیا لاہور ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کی تشکیل کے خلاف فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے پرویز مشرف کیس کا فیصلہ سنانے والی خصوصی عدالت کی تشکیل کے خلاف درخواست کا یہ معاملہ ہے جس پر لاہور ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کی تشکیل کے خلاف فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے اور اسے اولے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ پرویز مشرف کیس کا فیصلہ سنانے والی خصوصی عدالت کی تشکیل کے خلاف درخواست کا اماملہ ہے جس پر لاہور ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کی تشکیل کے خلاف فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے جی ہاں لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا پرویز مشرف کیس کا فیصلہ سنانے والی خصوصی عدالت کی تشکیل کے خلاف درخواست اور لاہور ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کی تشکیل کے خلاف فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے پرویز مشرف کیس کا فیصلہ سنانے والی خصوصی عدالت کی تشکیل کے خلاف درخواست ہے اور لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے خصوصی عدالت کی تشکیل کے خلاف فیصلہ سنانا شروع کر دیا گیا ہے پرزمشرف کیس کا فیصلہ سنانے والی خصوصی عدالت کی تشکیل کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کی تشکیل کے خلاف فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے پرزمشرف کیس کا فیصلہ سنانے والی خصوصی عدالت کی تشکیل کے خلاف درخواست جس پر لاہور ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کی تشکیل کے خلاف فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے ہے پرویز مشرف کیس کا فیصلہ سنانے والی خصوصی عدالت کی تشکیل کے خلاف درخواست کا یہ معاملہ ہے جس پر اب لاہورہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کی تشکیل کے خلاف فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے ایریشن ٹاؤنی جنرل پرویز مشرف کے اقلاء کمرہ دالت میں موجود ہیں خصوصی عدالت کی تشکیل غیر آئینی قرار دے دی گئی ہے ایریشن ٹاؤنی جنرل کی جانب سے خصوصی عدالت کی تشکیل غیر آئینی قرار دی گئی ہے پرویز مشرف کیس کا فیصلہ سنانے والی خصوصی عدالت کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تشکیل جو ہے اس کی درخواستی خصوصی عدالت کی تشکیل غیر آئینی قرار دی گئی ہے جی بالکل آپ کو بتا رہے ہیں کہ خصوصی عدالت کی تشکیل غیر آئینی قرار دے دی جا چکی ہے پرویزم شرف کیس کا فیصلہ سنانے والی خصوصی عدالت کی تشکیل کے خلاف درخواست اور خصوصی عدالت کی تشکیل غیر آئینی قرار دے دی جا چونکہ یہ اس تمام تر معاملے کے والے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پرویزم شرف کیس کا فیصلہ سنانے والی خصوصی عدالت کی تشکیل کا یہ معاملہ ہے لاہور آئی کوٹ کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا ہے لاہور آئی کوٹ نے پرویز مشرف کو سزا سنانے والی خصوصی عدالت کی تشکیل غیر آئینی قرار دے دی ہے جی ہاں لاہور آئی کوٹ کا بڑا فیصلہ آیا ہے لاہور آئی کوٹ نے پرویز مشرف کو سزا سنانے والی خصوصی عدالت کی تشکیل غیر آئینی قرار دے دی ہے آپ کو اہم اور بڑی خبر سے آگاہ کر رہے ہیں لاہور آئی کوٹ کی جانم سے بڑا فیصلہ کیا گیا ہے لاہور ہائی کوٹ نے پرویز مشرف کو سزا سنانے والی خصوصی عدالت کی تشکیل غیر آئینی قرار دے دی ہے لاہور ہائی کوٹ کی جانب سے خصوصی عدالت کی تشکیل کو غیر آئینی قرار دیا گیا ہے بڑا فیصلہ ہائی کوٹ کا سامنے آیا ہے لاہور ہائی کوٹ نے پرویز مشرف کو سزا سنانے والی خصوصی عدالت کی تشکیل غیر قانونی قرار دے دی ہے لاہور ہائی کورٹ نے پریزم شرف کو سزا سنانے والی خصوصی عدالت کی تشکیل غیر آئینی قرار دے دی ہے لاہور ہائی کورٹ کا یہ بڑا فیصلہ ہے جس کے حالے سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ نے پریزم شرف کو سزا سنانے والی خصوصی عدالت کی تشکیل غیر آئینی قرار دے دی ہے لاہور ہائی کورٹ نے پریزم شرف کو سزا سنانے والی خصوصی عدالت کی تشکیل غیر آئینی قرار دے دی ہے لاہور آئی کورٹ کا بڑا فیصلہ ہے جو کہ اب سامنے آ چکا ہے سنا دیا گیا ہے فیصلہ لاہور آئی کورٹ نے پریز مشرف کو سزا سنانے والی خصوصی عدالت کی تشکیل غیر آئینی قرار دے دی ہے لاہور آئینی قرار دے دی ہے اس بڑے فیصلے کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ لاہور آئینی قرار دے دی ہے